السلام علیکم سلی علی محمد و علی محمد کما صلی تعالی عبر و علی محمد اللہ بارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی عبر و علی محمد مزدد سامین کرامی اس وقت ہم ایک بہتی تاریخی مکام پر آئے ہیں آپ کو بھی زیارت کروائیں گے انشاءاللہ اور امید کرتے ہیں آپ کو بہتا اچھا لگے گا سواب کی نیت سے اس کو ویڈیو کو شیئر کر دیں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے کہ آپ اس وادی کو دے کر جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ جان چکے ہوں گے اور جنہوں نے ابھی تک نہیں جانا پہتے تو ان کو ہم بتا لیں کہ ہم اس وقت وادی تلحہ یعنی بیر شفا پہ آئے ہوئے ہیں بیر شفا کیاتے ہیں پانی کو اور شفا یعنی جہاں سے شفا میلے تو اس کوئیں پہ ہم موجود ہیں ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہے ہیں ویڈیو کو سکیب مت کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا وزید سامینی کرم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے ہمارے سامنے یہ کوئن ہے اس میں سے موٹر لگا گیا ہے بالکل آپ کو ہم نیچے جہاں تک ہو سکے گا آپ دکھا دیں گے انشاءاللہ نیچے بلکل آپ کو یہ جو دکھ رہا ہے پانی اس میں تو اس میں سے موٹر لگا کے پانی پہر نکالا جاتا ہے ابھی یہ موٹر لگائی گئی ہے پٹے والی موٹر ہے مینور موٹر لگائی گئی ہے اس سے پانی نکالا جاتا ہے اور یہ ادھر چھوٹی سے مسجد ہے اس کوئیں کی زیادہ کوئی تاریخ تو ہمیں اتنی پتہ نہیں چلی لیکن تحقیق کرنے پر ہمیں اتنا پتہ ضرور چلا ہے کہ جب جنگ پدر سے پتہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہ کافلہ مدینہ منورہ کے لیے مہروانہ ہو رہے تھے تو کفار ان سے پہلے جب پاکتے ہوئے اس کوئیں پہ زہر ڈال کے گئے کہ تاکہ مسلمان خوشی کے موقع پہ آئیں گے یہاں پہ پانی پیئیں گے اور اس زہر کا اثر ہوگا لیکن پتہ جاتا ہے ایک روائت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جب تشریف لائے تو زہر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود باتیں کی کہ یہاں میں بھی ہوں اس پانی میں مجھے بھی ملایا گیا ہے تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنا لواب مبارک ڈالا تو اس لہاب سے یہاں سے اس پانی میں جو زہر ملایا گیا تھا اس کا اثر ختم ہوا تو اس وجہ سے اس کو بیر شفا بیر تو کوئیں کو کہتا جاتا ہے شفا والا کوئیں یعنی اس پانی کا نام پڑ گیا یہاں پہ ابھی ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنای گئی ہے یہ پانی یہاں سے جاز کرام برسکتے ہیں جب بھی آپ مدینہ منورہ زیارت کے لئے آئیں حج و عمرہ کے لئے آئیں تو یہاں پہ بھی بلکل ضرور تشریف لائیے گا یہ جنگ بطر میں جانے کے لئے والے راستے پہ آتا ہے تو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اتنے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تک کہ آپ اور بھی ویڈیو آپ تک ایسے پونٹ چاہ سکیں وقتن پر وقتن شکے ایک نظر ہم پھر آپ کو بتا دیں کہ یہ جو کاؤں ہیں وہ یہاں پہ ہے یہاں سے موٹ لگا کے پانی نکال کے اس ٹینک میں مرا جاتا ہے اور وہاں سے پانی آگے یہ سپلائی ہوتا ہے یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے جب بھی یہاں پہ اپنا حجاج اکرام جو ہے بدر کے لئے آتے ہیں تو وہ یہاں پہ ضرور تشریف لاتے ہیں یہاں سے پانی بھی بھر کے لے جاتے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی چلو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ